اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ویڈ اردو ویڈیو تو ہم اس چینل پر آپ کو بتاتے ہیں امان کے اندر بزنس کے حوالے سے یا پھر امان کے اندر جو کاروبار ہیں وہ کوئی کسی بھی طرح کا جو کام ہے اس کے حوالے سے تفسیری ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اسی حوالے سے آج کی ہم جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کر رہے ہیں وہ ہے امان کے اندر لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کیسا ہے اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پانچ مختلف ٹائپ لوڈنگ کی تو ان میں نمبر ایک پر کسی کمپنی کے ویزے پر آ کر لوڈنگ کا کام کرنا اس کے بعد میں کسی کوئی بھی دوسرا ویزہ ہے آپ کے پاس تو کسی شاپنگ مال میں آپ نے لوڈنگ کا جو کام کرنا ہے اس کا کیا حساب رہے گا اس کے بعد نمبر تین پر کسی ٹھیکے دار کے ساتھ میں لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کرنا یعنی جو ایک ٹھیکے دار کا گاڑیاں والوں سے کونٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو بیٹا ہے بطور سپلائی کے تو اس کے اوپر آپ کو کتنا پیسہ مل سکتا ہے اس کے بعد میں کسی اڈے کے اوپر جو مزدور اڈہ ہے کسی اس اڈے کے اوپر کھڑے ہو کر کھڑے رہنا اور جو بھی کام آئے تو اس میں آپ کو کتنی جو آمدنی ہے وہ ہو سکتی ہے اور نمبر پانچ پر کسی گاڑی والے کے ساتھ اٹیچ رہنا تو اس میں آپ کو کتنے جو میکسیمم پیسے ہیں وہ بن سکتے ہیں یہ کوئی مزید تفصیل تک جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک مارے چینل ٹیک ویڈ اور دو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کے پاس پہنچ سکے ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں تو اگر آپ آلڑی ہمارے سبسکرائب رہے ہیں تو بہت شکریہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے کسی کمپنی کا ویزا لے کر امان کے اندر آنا اور لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کرنا یہ کیسا ہے تو اگر آپ امان کے اندر کسی کمپنی کا ویزا لے کر آتے ہیں جو آپ کو کمپنی یا کسی ایجنٹ سے لیتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ حاصل کرتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے امان کے اندر آکا لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کرنا ہے تو اگر آپ یہ ویزا لے کر امان کے اندر آ جاتے ہیں اور جو بھی پروسس ہے کارڈ بغیرہ کا یہ سب چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں تو آپ کی جو سٹارٹنگ سیلری لگے گی جو شروع میں شروعاتی آپ کی سیلری ہوگی وہ 100 ہو سکتی ہے 120 ریال ہو سکتی ہے جیسے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے اس کمپنی کے ساتھ میں تو اس میں جو سیلری ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور 200 ریال تک بھی جا سکتی ہے 120 سے لے کر اور 200 ریال تک وہ سیلری ہو سکتی ہے یہ کمپنی کے اوپر منصر کرتا ہے اور آپ کی اوپر منصر کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا کام کرتے ہیں اور آپ کس طرح ان کو کنونس کرتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے اپنے ریٹین کے ساتھ کس طرح آپ ان کو اپنے اوپر مائل کرتے ہیں کس طرح ان کو جو کام ہے وہ اپنا پسند کرواتے ہیں باقی یہ کمپنی پر منصر ہے اور آپ کے اوپر منصر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے پیسے کے حساب سے باقی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ ایک سو بیس ریال سے لے کر اور ایک سو ساٹھ ریال تک ہو سکتی ہے باقی اس کے بعد میں نمبر دو پر کسی شاپنگ مال کے اندر جو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کھرنا تو اس حوالے سے آپ کوئی بھی ویزا لیتے ہیں اومان کا وہ چاہے بلڈنگ لائن کا ہے وہ چاہے گر کے ڈرائیور کا ہے کک کا ہے کسی بھی طرح کا ویزا لے لیتے ہیں آپ اومان کی اندر پہنچ جاتے ہیں آپ کا کارڈ بغیرہ بن جاتا ہے سب چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو اومان کی اندر کام جو ہے وہ نہیں ملتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلو کسی نے کسی شاپنگ مال میں کسی بڑے ادارے میں کام تلاش کرتے ہیں اور آپ کو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام مل جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کی جو سیلری ہے وہ وان ہنڈرٹ تو نہیں وان ہنڈرٹ سے زیادہ ہوگی اس صورت میں آپ کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ وان فورٹی وان فیفٹی سے ہو سکتی ہے اور وان ایٹی وان سیونٹی تک جا سکتی ہے اور اس سے یہ جو منتھلی ہے یہ بھی آپ اچھا ارنگ کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی لیکن یہ ایک غیر قانونی کام ہے وہ اس طرح سے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کہیں جا رہے ہیں آپ گاڑی لوڈ کر رکھی ہے یا پھر آن لوڈنگ کرتے ہوئے جو لیبر کورٹ ہے وہ چیکنگ کرتے ہیں اور آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے ملک واپس بیجا جا سکتا ہے یہ گرانٹی نہیں ہے کہ آپ کو بیجا جائے گا لیکن بیجا جا سکتا ہے تو اس طرح سے اگر جو شاپنگ مال میں جب بڑے ادارے میں آپ کریں گے تو اس سے بھی آپ کو جو منتھلی سیلری ہے وہ اچھی ارنگ کر سکیں گے یعنی وان فورٹی وان فیفٹی سے لے کر اور وان اور ایٹی تک وان نائٹی تک آپ کو سیلری مل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے بعد میں آپ جیسے ہی ان کے پاس چھ مہینے ایک سال کام کریں تو وہ آپ کو آفر بھی کریں کہ آپ ہمارا ویزا جو ہے وہ سیم کر لیں تنازل کر لیں اپنے ارباب سے تو ویزا بھی دے دیتے ہیں ایسی کمپنی خاص کر جو بڑی بڑی کمپنی ہیں جیسے لولو ہے اس کے بعد میں جو دوسری بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد میں نمبر تین پر جو کٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے کسی ٹھیکے دار کے پاس میں لوڈنگ اور آن لوڈنگ کا کام کرنا ٹھیکے دار کے پاس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے کبھی سیب کا ویزا کیا ہے تو وہاں تین ٹن کا ایک اڈا ہے وہاں پر ایک سے دو ایسے ٹھیکے دار ہیں جن کے جو تعلقات ہیں وہ گاڑی والوں کے ساتھ ہیں اس کے بعد میں جو ادارے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں جو چاول وغیرہ کے کنٹینر آتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کچھ سیمنٹ کے کنٹینر آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سیمنٹ کے ٹرالر آتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کچھ دوسری گاڑیاں آتی ہیں تو جو کمپنیوں والے ہیں جو گاڑیوں والے ہیں وہ اس ٹھیکے دار کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور وہ ٹھیکے دار جو ہوگا وہ آدمی بیجتا ہے آگے اس گاڑی والے کے پاس میں کہ ہاں یہ گاڑی ہے اسے اتار دیں اور وہ ٹھیکے دار فکس کرتا ہے اس گاڑی والے سے اس کمپنی سے پرائس کے ہم اتنے پیسے لیں گے اور اتنے ہمارے آدمی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس طرح سے جو ہوتا ہے وہ پر کنٹینر کے حساب سے ہوتا ہے پر ٹرالر کے حساب سے ہوتا ہے پر پیسز کے حساب سے جو ہوتا ہے وہ مثال کے طور پر اگر ایک گاڑی ہے تو وہ اس کے چالیس ریال جو ہیں وہ فکس کیے ہیں اور پانچ سے چھے آدمی ہیں تو وہ چالیس ریال پانچ سے چھے آدمی کے اوپر ڈوائٹ ہوں گے اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دن کے اندر تین گاڑیاں مل جائیں چار گاڑیاں اتارنے کے لیے مل جائیں اور اس حساب سے آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں ایک دن میں آپ کی جو ڈیلی ہوگی جو آپ ایک دن میں ارنگ کر سکیں گے وہ ایک دن میں بیس سے پچیس ریال بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی ایک ریال بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے جو کچھ دوستوں کے ساتھ جو واقعیت تھی ان سے بات چیت کرنے کے بعد میں تقریباً جو ان کی منتھلی بنتی تھی وہ پلس ٹو ہنڈرٹ بنتی تھی یعنی دو سو ریال سے اوپر ان کی منتھلی نکلتی تھی جو ٹھیکے دار کے پاس میں کام کرتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد میں آتا ہے نمبر چار پر کہ کسی اڈے کے اوپر لوڈنگ اور آن لوڈنگ کا کام کرنا اڈہ کیسا اڈہ جو مزدوروں کا اڈہ ہے جہاں پر مصری وغیرہ اور لیبر وغیرہ بیٹھی ہوتی ہے کام کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی لوڈنگ اور آن لوڈنگ کا کام ملتا ہے جیسے مثال کے طور پر مبیلا بی پی ہے وہاں پر بھی لوڈنگ اور آن لوڈنگ کا کام ملتا ہے اس کے بعد میں جو ہیل میں ہے شیل پٹورپم کے ساتھ میں اڈہ وہاں پر بھی جو لوڈنگ آن لوڈنگ کا کام ملتا ہے اس کے بعد میں جو غوبرا کا آڈا ہے وہاں پر بھی لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ملتا ہے اور بہت سارے دوست کرتے بھی ہیں اس کے بعد میں رووی میں جو ہے وہاں پر بھی ملتا ہے اس کے بعد میں سلالہ میں جو ہے وہاں پر بھی ملتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو کام سٹارٹ ہوتا ہے وہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے کہ وہاں پر بھی جو گروپ بنے ہوئے ہیں آپس میں چار پانچ پانچ چھے ساتھ ساتھ لوگوں کے تو جو لیبر کا کام ہے کلسٹرکشن کا کام ہے اس کے اوپر جو جانے والے ہیں وہ ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک لوگ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں جو زیادہ تک جو لوگ بچتے ہیں تو وہ لوڈنگ ان لوڈنگ والے بچتے ہیں یا پھر جو کچھ اکا دکا ایسے کام کرنے والے کہ ایک گھر کے اندر کچھ تھوڑی سی توڑ پوڑا ہے تو اس کو توڑ کر پوڑ کر صحیح کرنے والے بھی محسن اور مصریف گھرہ ملتے ہیں تو اڈے کے اوپر جو لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کوئی اومانی آ جاتا ہے کام کروانے کے لیے کہ بھئی ہم نے اپنا گھر شفٹ کرنا ہے تو اس میں جو بھی سمان بغیرہ ہے وہ سمان ہم نے شفٹ کرنا ہے کسی دوسری جگہ پر تو یہاں پر جو اڈے کے اوپر آپ کو شفٹنگ کا سمان کرنے کے لیے جو شفٹنگ ملتی ہے اس کی پرائیس زیادہ ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک گھر کا سمان آپ نے شفٹ کرنا ہے کسی دوسری جگہ پر تو آپ اسے لوڈ بھی کریں گے نمبر ایک پر تو آؤ دوسری منزل پر بھی سمان ہو سکتا ہے تیسری منزل پر بھی سمان ہو سکتا ہے تو اس طرح سے اس کے پیسے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گاڑی جو ایک ہی گھر میں لوڈ کر کے اور ان لوڈنگ کرنے تک آپ کو پندرہ پندرہ اور بیس بیس ریال جو ہے تو کچھ رابیات بھی مل جائیں اس میں تین سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھہ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور کبھی کبھی آٹھ سے دس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اور آفش وغیرہ ہیں وہ ایک جگہ سے شفٹ کرتے ہیں اگروں کو بھی لڈ کرنے ہوتے ہیں دوسری جگہ پر ان لوڈ کرنے ہوتے ہیں کچھ اسی طرح کے بھی کام ہوتے ہیں پریٹ کے اسے کو کام کرنے والے ہیں لوڈنگ آن لوڈنگ کے ان کے بھی کام جو ہیں ان کے جو منتھلی ارنی ہے وہ بھی پلس ٹو ہنڈرٹ ہی ہوتی ہے اور یہ بھی غیر قانونی کام ہی تصور کیا جاتا ہے امان لیبر امنیسٹری کے لحاظ سے باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے اور ہم سب کو محفوظ رکھے اور جتنے بھی دوسرے دوست پردیسی دوست جہاں جہاں بھی موجود ہیں وہ سب محفوظ رہیں اس کے بعد میں نمبر پانچ پر جو کٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے کسی گاڑی والے کے ساتھ میں رہنا تو یہ بھی اس طرح سے ہے کہ کچھ کے پاس جو تین ٹن کی گاڑی ہے کچھ کے پاس جو دس ٹن کی گاڑی ہے کچھ دوست ہیں جو ان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں اور ان کے پاس میں ہی رہتے ہیں یعنی ان کے پاس جب بھی کوئی لوڈ وغیرہ آتا ہے لوڈ کرنے کا اتارنے کا تو وہ اسے فون کرتے ہیں پھر وہ اپنے ساتھ میں دو سے تین آدمی دوسرے رکھتا ہے وہ گاڑی والے سے چالیس ریال اپنا جو ٹھیکہ ہے وہ کونٹیکٹ کرتا ہے اس کے بعد میں آدمیوں کو پانچ پانچ ریال کے حساب سے دیتا ہے کچھ سے یہ سسٹم چلتا ہے اس طرح سے کیونکہ جو بھی فیسٹیول وغیرہ لگتے ہیں جاہے مسکت والا فیسٹیول ہے اس کے بعد میں جو کچھ جو فیسٹیول کے زون ہے جو علاقہ ہے مسکت ایرپورٹ کے سامنے وہاں پر جو فیسٹیول لگتے ہیں تو وہاں پر سمان جو ہے وہ لوڈ کر کے لے کر جائے جاتا ہے وہاں سے پھر لوڈ کر کے نکالا جاتا ہے تو یہ سب چیزوں میں بھی آدمیوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ جو شاپن سینٹر ہیں وہاں پر شوز وغیرہ کے کپڑے کے اسی طرح کے جو دوسرے سمان ہیں وہ بھی لوڈ کیے جاتے ہیں اور ان لوڈ کیے جاتے ہیں تو جو گاڑی والے کے ساتھ میں آدمی ہے اس کے دو کام چل جاتے ہیں نمبر ایک پر تو اگر گاڑی والے کے پاس لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام نہیں ہے تو وہ باہر دوسری جگہ پر کام جو ہے وہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے تو اس کی بھی جو منتلی سیلری ہے وہ بھی اچھی خاصی نکلتی ہے اور ایک مہینے میں اگر دس سے پندرہ گاڑی بھی وہ لوڈ ان لوڈ کر لے ساتھ میں اپنے دوسرے دو تین چار آدمیوں کو ساتھ میں مکس کر کے تو تب بھی اس کی سیلری اچھی بنتے ہیں اور جب یہ کام نہیں ہوتا اس کے پاس میں باہر کوئی دوسرا کام کرتا ہے جس کام کا اس کا بھیجا ہے وہ بھی کرتا ہے تو تب بھی ان کا جو پرائس ہے منتلی کا وہ اچھا نکلتا ہے تو یہ کچھ تفصیل ہے لوڈنگ اور آن لوڈنگ کام کی باقی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ذہن میں لوڈنگ آن لوڈنگ کے کام کے حوالے سے کوئی بھی مزید کوئی سوال ہوگا تو اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال آئے تو آپ ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کی جو ریپلائی ہے وہ دی جائے گی بہت زیادہ خیال لکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی امان کی اندر کاروبار کے حوالے سے چیز مجود ہو کے یہ کاروبار کیسا ہوگا یہ کس طرح سے ہوگا تو وہ بھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی ویڈیو شیئر کی جائے گی جیسے ہی سٹیپ بے سٹیپ جو آئے گا اسی لحاظ سے تو ملتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ